باپ کے مقابلے میں اگر بچہ کھڑا ہو تو باپ کیا کرتا ہے؟ آج کا باپ کیا کرتا ہے؟ ایک لات مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے اس کو آگ کر دیا ہے اس کو میں اپنی جائدات میں سے کچھ نہیں دوں گا ایسے ہی کرتا ہے نا اب والد کے سامنے بیٹا کھڑا ہو تو یہ بہت بڑی عزمائش ہوتی ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور قوم کے خلاف گئے کہ بھئی تم کن کی عبادت کرتے ہو بتوں کی عبادت کرتے ہو اور پھر انہوں نے وہ جو بتوں کو توڑا آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب وہ سارے میلہ دیکھنے کے لئے گئے حضرت عبراہیم نہیں گئے واپس آئے تو دیکھا سارے بت اٹھے ہوئے تھے اور ایک بڑے بت پہ انہوں نے کلھارا رکھ دیا تھا جب انہوں نے پوچھا عبراہیم سے کہ یہ کس نے کیا کہ یہ بڑا جو بت ہے اس سے پوچھو اگر یہ بات کر سکتا ہے تو یہ بتائے گا کس نے توڑا ہے تو وہ ایک پیغام یہ تھا کہ یہ کیسے کہ خدا ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ کیسا خدا ہے تو اپنی قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے یہ بھی بہت بڑی ازمائش ہوتی ہے کہ آپ اپنی برادری اور اپنے قوم کے مقابلے میں کھڑا وانہ کیا ہوتا ہے لوگ بائیک آٹ کر دیتے نا یار برادری سے پنگا نہیں لینا برادری سے خلاف نہیں جانا سوشل بائیک آٹ ہو جائے گا میرے بچوں کے رشتوں کا کیا ہوگا یہ کیا ہوگا اگر کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو برادری والے ساتھ نہیں دیں گے تو اپنی برادری کے سامنے کھڑے ہو گئے والد کے سامنے کھڑے ہو گئے برادری کے سامنے کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود جس نے خدای دعویٰ کیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو اس سے مقالمہ کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ وہ نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی تو جو ہے اگر تو خدا ہے تو میرا خدا زندہ کرتا ہے مارتا ہے تو تو بھی زندہ اور مار کے دکھا تو اس نے کیا کیا کہ دو افراد کو بلایا ایک کے اوپر سزائے موت ہو چکی تھی تیہ ہو چکا تھا کہہ دی اور ایک بچارہ معصوم تھا جس کے اوپر کوئی جرم نہیں تھا تو جو معصوم تھا اس کو قتل کر دیا اور جس کے اوپر سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو عداد کر دیا کہا دیکھو میں نے ایک کو زندہ کر دیا ایک کو مار دیا حالانکہ یہ زندہ کرنا مارنا نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس سے میں اگر اس طرح کی بحث کروں گا تو یہ اور آگے چلے گا تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ جو ہے مشیق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے تو تو ایسا کر مغرب سے طلوع کر کے دکھا تو فَبُوِتَ الَّذِي كَفَر تو آتا ہے قرآن میں کہ وہ لا جواب ہو گیا تو اب دیکھیں نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو نمرود نے کیا کیا پھر آپ حضرات کے علم ہے نا کہ اس نے پھر وہ آگ جلوائی اور آگ کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر جلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے آگ کھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا کس کے لئے ابراہیم کے لئے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے والد کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اپنی قوم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے وقت کے بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جب ایک تو ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو گئے تو اب جو حضرت سارا تھی ان کو ان سے تھوڑا سا حسد ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی اس کی اولاد ہو گئی ہے میری نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے جا کر جو ہے کہاں پر لے جائیں مکہ کے اندر یہاں سے دور کر دیں پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی حضرت جبراہیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو لے کر کدھر گئے مکہ تلمکرمہ گئے اور یہ پہلا آپ کا سفر تھا کہاں کا مکت المکرمہ کا اور آپ نے لے جا کر وہاں پر حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو آباد کیا اور وہ قرآن میں گئے نا کہ اللہ میں نے اپنے خاندان کو ایسی وادی کے اندر آباد کیا ہے جو تیرے مقدس گھر کے پاس ہے تو وہاں پر ان کو کیا اور پھر واپس آگئے اچھا اب یہ میں ایک ایک بات کو تفسیر سے بتاؤں گا تو اس میں بہت ٹائم لگے گا میں آپ کو مختصرا بتا رہا ہوں ہم واپس آئے واپس آنے کے بعد جو ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام دعوت کیا کرتے تھے بغیر دعوت کے مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے تو ایک دن وہ انہیں دعوت کی فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کھانا کھاؤ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو کیا دیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور اس طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ اللذی وہاب علیہ القبر اسماعیل و اسحاق اللہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے بڑی عمر کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے انہ ربی لسمیت دعا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پھر دو بیٹے ایک کا نام کیا تھا اسماعیل اور ایک کا نام کیا تھا اسحاق حضرت حاجرہ سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام کیا تھا اسماعیل اور جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے ان کا کیا نام تھا اسحاق تو حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل کو کہاں پہ آباد کیا مکہ کے اندر آباد کیا ٹھیک ہے ان کو وہاں پہ مکہ میں آباد کر دیا اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل کا انتقال کہاں پہ ہوا مکہ کے اندر انتقال ہوا اور تاریخ کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی قبور کدھر ہیں وہ حتیم میں ہیں حتیم ہے نا حتیم بیت اللہ کا جب ہم تواب کرتے ہیں تو ادھر حتیم ہے آتا ہے حتیم کے اندر ستر انبیاء اکرام کی قبور ہیں ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کی قبر ماں ہیں تو حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کہاں پہ ہیں کہاں پہ ہیں مکہ کے اندر اب رہ گئی حضرت سارہ اور حضرت عصاق علیہ السلام تو حضرت عصاق علیہ السلام حضرت سارا جو ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے وَنَجَّئِنَاهُ وَلُوتَنِ الْأَرْضِ اللَّتِ الْأَرْضِ الْمُبَارَكَ اللَّتِ کیا ہے وَنَجَّئِنَاهُ وَلُوتَنِ الْأَرْضِ اللَّتِ بارک نافیہ بارک نافیہ کہ ہم نے لوت کو اور عبراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی وَنَجَّئِنَا وَلُوتًا إِلِ الْأَرْضِ الْبَارَقْنَا فِيهَا کہ اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تو وہ زمین کونسی ہے وہ یہ والی زمین ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت دوت علیہ السلام کو حضرت سارہ کو لے کے حضرت عصاق کو لے کے کہاں پہ آگئے یہاں پہ آگئے الخلیل میں آگئے یہاں پہ اور آپ آکے یہاں پہ آکے آپ آباد ہو گئے اور یہی پہ آپ رہے اور پھر جو آپ کے سفر ہوئے ہیں کہ پھر ایک سفر ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سات سال کے تھے اور خواب دیکھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا تو وہ کہاں ایک سفر وہ ہوا وہ پورا واقعہ پتا ہے آپ کو پھر دوسرا سفر جب ہوا جب آپ حضرت اسماعیل بڑے ہو چپی تھے ان کی شادی ہو چپی تھی اور آپ گھر میں گئے آپ پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں بیوی نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی کنڈی بدل دو تو جب وہ آئے تو کہا کہ کون آئے تھا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی کنڈی بدل دو تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ کہا ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں انہیں ناشکری دی ہے پھر دوبارہ آئے تو پوچھا بھئی اسماعیل کہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ شکار پہ گئے میں ہیں تو پوچھا گھر کے حالات کیسے ہیں کہا بہت اچھی ہیں خوشحال سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے اور کہا میں آپ کو کچھ کھانے کو دوں کچھ دودھ پلاوں تو حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے اور جاتے ہوئے کہا کہ کہنا جب اسماعیل آئے تو اپنے گھر کی کنڈی کو بند کر کے رکھیں سمال کے رکھیں تو جب واپس آئے تو کہا کہ میرے والد آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے کہ تمہیں میں چھوڑ ہوں نہیں تو حضرت اسماعیل یہ کتنی دفعہ تھا تیسری دفعہ تھا پہلی دفعہ جب چھوٹے تھے دوسری دفعہ جب قربانی کرنے کے لئے گئے تیسری دفعہ جب یہ گئے چوتھی دفعہ جب گئے وَيْزِرْفَوْ عِبْرَاهِمُ الْقَوَائِدَ اَمِنِ الْبَيْتِ وَيْسْمَائِلِ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کریں تو چوتھی دفعہ پھر آپ گئے وہاں پہ تو وہ یہاں سے سفر کرتے تھے وہاں جاتے تھے تو لہذا حضرت اسحاق کو اور حضرت سارہ کو یہاں رکھا اور ان کو وہاں رکھا تو پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہیں پہ انتقال ہوا ہے اور یہیں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے تو یہ جو مقام ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اچھا اب آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام